سادت حسن منٹو لکھتے ہیں کہ وہ ایک نائکہ کیے کوٹھے پر گئے انہوں نے دیکھا کہ یہ نائکہ دو عدد ونڈو اے سی چلا کر دو رزائیاں اوڑے لیٹی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں نے اس نائکہ سے پوچھا کہ جب اتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ان دو ونڈو اے سیز کو چلانے کی کیا ضرورت ہے تو وہ کہنے لگی چلن دے پائی میں کڑا بل اپنی جیب نتوں دینا ہے وہ کہتا ہے میں مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کچھ عرصے بعد میں ایک بہت بڑے سرکاری افسر اس نے شہر کا بھی نام لکھا ہوا ہے گجرانوالا کہ دفتر میں گیا وہاں کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر وہ افسر بیٹھا تھا کمرے میں دو عدد ونڈو ایسی ہی چل رہے تھے اور اسے شدید سردی لگ رہی تھی اور وہ کافی پر کافی چڑھا رہا تھا کہتا ہے میں نے پہلے بہت سوچا کہ میں اس سے سوال کروں کہ پائین ایک ہی ہو رہے ہیں کہتا ہے پھر میں نے اس سوال نہیں کیا مجھے نائکہ کی بات سمجھ آگئی کہ اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ میں کیڑا بل اپنی جیب تو دینا ہے مجھے پچھلے دنوں گلیات جانے کا اتفاق ہوا گلیات اگر جائیں تو آپ کو بہت سارے ایسے ریسٹ ہاؤس پینٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس اور بہت کچھ ایسا ملے گا جو جنرل عوام کی ایکسس میں نہیں ہیں لیکن ان گیسٹ ہاؤسز کو اگر آپ اندر سے دیکھے ہیں کیونکہ میرے کچھ تعلقات ایسے ہیں کہ وہاں کی اندر کی تصاویر کی کمس کا مجرسائی ضرور ہے وہ جنت نظیر ہیں ان پر لاکھوں روپے کی انویسمنٹ ہے لیکن ان پر ٹھہرنے کا حق صرف ارباب اختیار ان کے رشتہ دار ان کے دوست یا وہ لوگ جنہیں وہ ابلائج کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی کرٹسی فیور دینا چاہتے ہیں یا آؤ تو آنو پروٹوکال نال پھر آئیے ان تک ایکسس ہے عام آدمی کو نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی بڑا افسر وہاں گھومنے پھرنے آئے گا اس ملک میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پروٹوکال گاڑیوں کے کافلے ہوں گے انکلوڈنگ ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جانا پیچھے ایمبولنسز فائر بریگیڈز جو جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی پیچھے اس قسم کی اس کو سیکیورٹی دی جائے گی مہنگی ترین فارچونرز بی ایم ڈیو بلیک شیشوں والی گاڑیاں اور یہ سب اس کو دیا جائے گا جب میں نے یہ آنکھوں سے دیکھا تو مجھے سادت حسن منٹو اور اس کی نائکہ یاد آگئی دو ایسی رضائی اوڑے سردی لگ رہی ہے پر سانوں کی اسی کےڑا بل اپنی جیب تو دینے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ بل جو دیتے ہیں جو نیشن جو قوم وہ بل دیتی ہے اس کو اس بل کی مد میں کتنی دفعہ ایک ایسے عمل سے گزرنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایف یو سی کے اسی ہے ڈاکٹر آفان کیسر سائننگ آف